السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں تلبینہ کے فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی ڈاکٹر کے ساتھ جسمانی ڈاکٹر بھی ہیں اور بہترین ڈاکٹر ہیں طب بن عبی میں سے ایک اہم نسخہ ہے تلبینہ تلبینہ کیا ہے تلبینہ جو دود خجور یہ ملا کر کھیر بنا لے یہی تلبینہ ہے حدیث کے اندر کیا آیا دل سے غم کو اتارتا ہے تمام دلی بیماریوں کا علاج ہے تلبینہ سعی بخاری کتاب اللہ پیمہ حدیث نمبر پائی فور ون سیون التلبینہ مجمتن لفواد المریض تظہب ببعض الحزن تلبینہ جو ہے غم کو اتارتا ہے تمام دلی بیماریوں کا علاج ہے کمزوری کو ختم کر دیتا ہے دودھ دو کلو لے لیں پھر اسی طرح جو چھلا ہوا دو سو گرام لے لیں جو کو کہتے ہیں بارلی انگلیش کے اندر بی اے آر ای لی وائی بارلی کہتے ہیں وہ لے لیں تو دودھ کو ایک چیز میں رکھ دیں پھر اس میں جو ملا دیں ہلکی آنچ میں چیلیس پہنٹالیس منٹ تک پکاتے رہیں پھر اس کے بعد پندرہ سے بیس خجور ٹکڑے ٹکڑے کاٹ لیں رات میں بھگو کے رکھ دیں اس کے اندر ملا دیں شہد بھی ملا سکتے ہیں پھر اسی طریقے سے کھیر کی شکل کا یہ بن جائے گا پھر چولے سے اتار لیں تھنڈا کر لیں پوپر سے پستا بداں وغیرہ بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے کھیر آپ نے تیار کر لیا اس کا استعمال اگر صبح صبح کھالی پیٹ کریں گے ناشتے کے طور پر دور اچھا ہے پیٹ بھرا ہوا رہے پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں نیم گرم پانی کر کے ہی کھائیں بار بار بھی کھا سکتے ہیں کھالی پیٹ بھی کھا سکتے ہیں بھرے پیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں جو بیمار میں وہ بھی کھا سکتے ہیں بچے کے لیے بھی ہے مایوسی کمزوری ہے بھوک کی کمی ہے اسم میں یہ فائدے مند ہے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے بھی فائدے مند ہے قوت مدافع لڑنے کی جو طاقت جسم میں اس کے اندر بھی فائدہ مند ہے جسمانی کمزوری کے لیے بھی فائدہ مند ہے خون کی کمی ہو ڈپریشن وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب بنبی میں سے ایک طب ایک ڈاکٹری کی چیز تلوینا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اے اللہ کرونا وارث سے پوری دنیا پریشان ہے اس پریشانی کو تو ختم کر دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ